ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں رجب کے ماہ مقدس کے ایام بیس کے تین دن کا خاص عمل آپ کو دے رہا ہوں تیرہ چودہ پندرہ تاریخوں کا جس کی بدولت اللہ آپ کو شعور بہترین عطا فرمائے گا فہم و فراست اقل و دانش اور دماغی تیزی زہانت اللہ آپ کو عطا فرمائے گا بعض لوگ لوگوں کی چلاکیاں لوگوں کے دھوکے نہیں سمجھ سکتے اور لوگ ان کو دھوکہ دیتے ہیں لوگ ان کو بے وقوب بنا لیتے ہیں اور آج اس معاشرے کے اندر جو ہے بے وقوب بنانا اور لوگوں کو پیسہ لوٹ لینا لوگوں سے چیزیں اتھیا لینا اور اس طرح شادی والے بے وقوب بنا کے رشتے کر لیتے ہیں لڑکی یا لڑکے گھر والوں کو تو اسی طرح دنیا کے ہر کام میں آپ سے آپ کو جوب کا کہہ کر آپ کو لوٹ لیں گے آپ کو ویزے کا کہہ کر بیرون ملک جانے کا کہہ کر تو لوگ اس طرح لوٹ کے پھر آتے ہیں اور آ کر پھر جو ہے اپنی پرشانی کا اظہار کرتے ہیں تو میں آپ کو ایسا خاص عمل دے رہا ہوں اگر آپ نے یہ خاص عمل کر لیا اللہ آپ کو سپیشلی دماغ عطا فرمائے گا قوت والا اتقو فراست المقمن ینظرو بنور اللہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو اب آپ کو اللہ وہ فراست عطا فرمائے گا اللہ آپ کو جو فہم اور تدبر عطا فرمائے گا ذہانت عطا فرمائے گا اور آپ دوسروں کی چلاکیوں کو سمجھ لیں گے اگر آپ کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے معاملات کرتے ہوئے لین دن کرتے ہوئے کچھ بھی کرتے ہوئے یہ ایک بار بھی پڑھ لیں گے اللہ اس کی تمام چیزیں آپ پہ عاشقارہ کر دے گا اور آپ کو اس کی برکت سے صرف آپ تین دن یہ عمل کر لیں آپ کی زندگی صدر جائے گی اور آپ کبھی کسی کا دھوکہ نہیں کھا پائیں گے وہ عمل مجرب کیا ہے کہ سورہ نخل سورہ نخل اس کی آیت نمبر سونٹی ایٹ کا شروع کا حصہ سونٹی ایٹ کا شروع کا حصہ آپ نے پڑھنا ہے واللہ اخرجکم من بتونی امہاتکم لا تعلمون شیعہ واللہ اخرجکم من بتونی امہاتکم لا تعلمون شیعہ یعنی اللہ وہ ہے جس نے تمہارے تمہیں نکالا ماں کی پیٹوں سے لا تعلمون شیعہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اب انسان اپنی کمکلی کا اظہار کرے اللہ کے سامنے واقعی اللہ میں کچھ نہیں جانتا تھا تُو نے مجھے سکھایا تُو نے مجھے پروان چڑھایا میں اس قابل ہوا کہ میں سائنسدان بن گیا انجینئر بن گیا ڈاکٹر بن گیا مفتی بن گیا پیر بن گیا کوئی بھی دنیا کا ذہین انسان بن گیا تو اس کے پیچھے تیری ذات ہے اللہ جب انسان اس کا اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ اسے بڑھاتا ہے آپ اس آیت کو وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّةٌ اس کو آپ نے فورٹی ون ٹائم اکتالیس بار پڑھنا ہے اور تیرہ چودہ پندرہ دن یا رات میں ان تاریخوں میں پڑھ لیں بعد میں ہی پڑھ سکتے ہیں اگر دن گزر جائیں اور پھر آپ دعا کر لیں اور پانی پہ دم کر کے پی لیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا دماغ قوی ہو جائے گا تدبر بڑھ جائے گا بصیرت آ جائے گی وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ